پاکستان سے آئے ہوئے جن میمان شائر کو ہم اب دعوت سخن دینے جا رہے ہیں ان کا شمار ہندو پاکستان کے انتظر اول کے شورہ میں ہوتا ہے ان کے پانچ شیری مجموعے شکست شب جستہ جستہ گرد مسافر نظمانے اور ماجرہ عرباب نفر و نظر سے دادے تحسین حاصل کر چکے ہیں ان کے بہت سے اشار کو وہ قبول عام ملا ہے جس کی تمنہ ہر اچھے شائد کو ہوتی ہے تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج راہ وفا میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے نیرنگی ہے سیاستے دوران کو دیکھئی ہے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے یا ان کا یہ شیر کس نے نہ سنا ہوگا کہ زیز ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں ایک تھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا دیر سال پہلے لندن میں حلق میں کیومر کا آپریشن ہوا زندگی اور موت کی اس جنگ میں نئی زندگی تو ملی لیکن آواز کی نعمت سے محروم ہو گئے آپریشن کے ذریعے نظام تنفس کو تبدیل کیا گیا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اپنا معافی الزمیر ادا کرنے پہ قادر تھے ایک زمانہ تھا کہ ان کی آواز میں ان کے کلام کی طرح سہر تھا اور بقول میر یہ میرے سطر گشتا کسی وقت جمع تھا انداز سخن کا سبب شور و فہا تھا جادو سے بھرا پرچائے اب یاد تھا اس کا مو دکتے غزل پھنتے عجب سہرے بیان تھا خواتین و حضرات میں زیبان تے کلاب دے رہا ہوں حضرت موکن دوبان موکن دوبان موکن دوبان موکن دوبان انتقاما مجھ کو وہ در سے وفا دے جائے گا زحم دے کر ایک دلے درداشنا دے جائے گا کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا اس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا موکن دوبان موکن دوبان یہ چند سیریں دن میں کراچی کی کافی کیے یہ مطلع ہے لگتا ہے جیسے کنجے بحشت اثر میں آئے لگتا ہے جیسے کجے بحشت اثر میں آئے ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے لگتا ہے جیسے کجے بحشت اثر میں آئے ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے اور فکرے معاش کیا ہے جس دائرہ نبردی دیوار ادر سے نکلے دیوار ادر میں آئے دیوار ادر سے نکلے دیوار ادر میں آئے فکرے معاش کیا ہے جس دائرہ نبردی فکرے معاش کیا ہے جس دائرہ نبردی دیوار ادر سے نکلے دیوار ادر میں آئے اچھے دیکھئے کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی ہوئی کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی سو لوگ سے جاں بچانے کا حض کے گھر میں آئے کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی سو لوگ سے جاں بچانے کا حض کے گھر میں آئے لب اگر یوں کیے بھی ہوتے لب اگر یوں کیے بھی ہوتے اور گر ندامت سے تم کو بچنا تھا گر ندامت سے تم کو بچنا تھا گر ندامت سے تم کو بچنا تھا فیصلے خود کیے نہیں ہوتے خوب ہے خوبتر ہے خوبتری اس طرح تک جیسے نہیں ہوتے خوبتر ہے خوبتری کس طرح تک جیسے نہیں ہوتے شہر کے بات بینہ سطول ہوتی ہے بات بینہ سطول ہوتی ہے بات بینہ سطول ہوتی ہے شہر میں ہاشی نہیں ہوتے اور تیرہ کی سے نکیجے اندازہ تیرہ کی سے نکیجے اندازہ کچھ گھروں میں دیئے نہیں ہوتے پیرہ کی سے نکیجے اندازہ کتے جاروں میں دیئے نہیں ہوتے پہل ہے کہ جرد ہے شرط اولی محسن جرد ہے شرط اولی محسن جام سب کے لئے جو ہمؑ دیiah ہمؑ کے طور پر کا ذکی تھئی ظرے ظرے میں جلوہ گر دیکھا ، تجھ کو دیکھا نہیں مگر دیکھا ظرے ظرے میں جلوہ گر دیکھا تجھ کو دیکھا نہیں مر دیکھا وہ دیکھیں تقدیر کیا دکھاتی ہے دیکھیں تقدیر کیا دکھاتی ہے دیکھیں تقدیر کیا دکھاتی ہے ہم نے مقدور بھر تو کر دیکھا ہم نے مقدور بھر تو کر دیکھا کیا کہ میں آہا پھر پڑیں دیکھیں تقدیر کیا دکھاتی ہے ہم نے مقدور بھر تو کر دیکھا وہ شہر دیکھئے گا سب ہر ہر قدم پہ ہے تاریخ آپ لا پائی کا انر دیکھا سب ہر ہر قدم پہ ہے تاریخ آپ لا پائی کا انر دیکھا اللہ عادل خزر کا اچھے εί похож времени بے وفا کہیں کہ بھول جائیں اسے بے وفا کہیں کہ بھول جائیں اسے ہم نے یہ تجربہ بھی کر دے گا بے وفا کہیں کہ بھول جائیں اسے ہم نے یہ تجربہ بھی کر دے گا اور آم پہچھے کے کیا کہیں زندگی کے بارے میں کیا کہیں زندگی کے بارے میں ایک تماشا تھا امبر کیا کہیں زندگی کے بارے میں تماشا تھا دبان اللہ محسن پڑھتے پڑھتے سکنے ہوں گے میرے خواہش ہے کہ ان کی ایک نظم آپ سے پہنچاؤں اور آپ یہ نظم سن کر یقین نندالہ کریں گے جی وہ نظم پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ نظم سناوں ان سے ایک بہت مقبول اور ایک بہت سچا شیر پہلے سناوں کہ میں نے جس طرح عزیز کاٹی ہے میں نے جس طرح عزیز کاٹی ہے ایک دن ہی سہی بسر تو کر میں نے جس طرح عزیز کاٹی ہے ایک دن ہی سہی بسر تو کر اجتا ہم ایک نظم پیش کرتا ہوں محسن کی اور یہ نظم بلا شبہ وہ دو عزب میں اضافہ ہے بہت نازک نظم ہے بڑے لطیف کنائے اور اشارے نظم کو انوان ہے تسلسل تو جائے گا تسلسل تو جائے گا نچےڑو کھلتی کلیوں ہستے پھولو کو نچےڑو کھلتی کلیوں ہستے پھولو کو انوانتی تپلیوں آوارہ بھولو کو نچےڑو کھلتی کلیوں ہستے پھولو کو انوانتی تپلیوں آوارہ بھولو کو اور مجسم گوش بن جاؤ ہی رہنے دو وہ خابیدہ ہیں خابیدہ ہی رہنے دو نچانے خواب میں کن وادیوں کی سیر کرتی ہو نچانے خواب میں کن وادیوں کی سیر کرتی ہو بلندی سے پھسل سے آفشاروں میں کہیں گم ہو بلندی سے پھسل سے آفشاروں میں کہیں گم ہو فلک آسار چوٹی پر کہیں مہوے سرنم ہو فلک آسار چوٹی پر کہیں مہوے سرنم ہو اگر آواز دی تم نے تسلسل سوٹ جائے گا وہ خابیدہ ہے خوابیدہ ہی رہنے دو نچانے خواب میں کن وادیوں کی سیر کرتی ہو بلندی سے پھسل سے آفشاروں میں کہیں گم ہو فلک آسار چوٹی پر کہیں مہوے سرنم ہو اگر آواز دی تم نے تسلسل دو حقیبن ہے کہ میں شائر ہوں میری فکر رسا احساس کی اس سطحہ پر ہے جس میں خشبو رنگ بنتی ہے کیا خوشبو رنگ بنتی ہے صدا کو شکل ملتی ہے تصور بول اٹھتا ہے میں شائر ہوں میری فکر رسا احساس کی اس سطحہ پر ہے جس میں خشبو رنگ بنتی ہے صدا کو شکل ملتی ہے تصور بول اٹھتا ہے خموشی گنگناتی ہے یہ وہ وقفہ ہے ایسے میں اگر دادے سکن بھی تھی سسلسل موسیقی عزیز صاحب موسیقی خواہش ہے کہ ایک نظم اس کی پسند کی بھی پیش کریں اس کا عنوان ہے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں یوں ہی ویران شب میں بھٹکتا اور قضا کے سرد ہاتھوں سے علجتا اہرمنزادوں کے نرغے میں میں ایک معصوم خواہش کے سہارے اب بھی زندہ ہوں میں زندہ ہوں یوں ہی ویران شب میں بھٹکتا اور قضا کے سرد ہاتھوں سے علجتا اہرمنزادوں کے نرغے میں میں ایک معصوم خواہش کے سہارے اب بھی زندہ ہوں کہ یہ جازی ہوئی آنکھیں مسلسل پیرگی میں ایک رمک کو ڈھونٹی آنکھیں کہ یہ جازی ہوئی آنکھیں مسلسل پیرگی میں ایک رمک کو ڈھونٹی آنکھیں افق کے خونچکا آغوش میں ایک دن گلے خرشید کو کھلتا ہوا دیکھیں گلے خرشید کو کھلتا ہوا دیکھیں اور اس کا اکس اپنی پتلیوں میں لے کے سو جائیں بہت آلہ شاعری ہے بہت اچھی نظمیں اور غزلیں ہیں گلے خرشید کو کھلتا ہوا دیکھیں گلے خرشید کو کھلتا ہوا دیکھیں یہ کب کہا کہ بھروسہ نہیں ہے وعدے پر یہ کب کہا کہ بھروسہ نہیں ہے وعدے پر میں جی سکوں گا تیرا انتظار کرنے تک یہ کب کہا کہ بھروسہ نہیں ہے وعدے پر میں جی سکوں گا تیرا انتظار کرنے تک اور خبر نہ تھی وہ مجھے قتل کرنے آیا ہے خبر نہ تھی وہ مجھے قتل کرنے آیا ہے میں اس کو دوست سمجھتا تھا وعد کرنے تک خواتین و حضرات یہ تھے حضرت موسن بہبالی موسیقا موسیقی